حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ام سکینہ کے ساتھ جو مسلمانوں نے ظلم و ستم ڈھہائے ایسا ظلم کسی بھی امت کے نبی کی نواسیوں کے ساتھ پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پر سکینہ اور ام رباب موجود نہ ہوں کربلا سے لے کر شام تک وہ کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو جب دس محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو امام حسین نے اپنے اہل گھرانا سے رخصت جائی اور اپنی بیٹی سکینہ کو گلے سے لگا لیا امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اسی لئے سکینہ امام حسین کے گلے رکھ کر رونے لگ گئی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی چار سال کی بیٹی سیدہ سکینہ کو بی بی زینب کے حوالے کیا نہ صرف بی بی زینب بلکہ ام کلسوم اور پورا حرم امام حسین کی رخصت پر زارو کتار رو رہا تھا جیسے ہی آپ کربلا میں موجود خیموں سے رخصت ہوئے تو جیزیدی فوج آپ کے خیموں سے بیس میل دور جا کر کھڑی ہو گئی بس امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے کہ اتنے میں عرش سے آواز آئی اے حسین میں تجھ سے راضی ہوا تو میری طرف پلٹا اے حسین میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں اور تو میری طرف پلٹا تاکہ تو بھی مجھ سے راضی ہو سکے یہ آواز حضرت امام علیہ السلام کے کانوں میں پڑی ہی تھی کہ حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ دیا جیسے ہی امام علیہ السلام نے اپنی میان کے اندر اپنی تلوار کو رکھا تو یزیدی فوج نے ایک ساتھ مل کر حضرت امام علیہ السلام کے اوپر حملہ کر دیا اتنے میں حرملہ نامی اس سپاہی نے آپ کے اوپر تیر مارا جو کہ آپ کی پیشانی پہ آ لگا اور آپ زمین پر گر گئے جیسے امام علیہ السلام زمین پر گرے تو میدان کربلا کے اندر ایک زلزلہ آ گیا آسمان کپکپاہٹ سے ہل اٹھا جب سیدہ سکینہ نے اہل حرم کے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں جب اہل حرم خاموش روتے ہوئے دکھائی دیئے تو سیدہ سکینہ ادھر ادھر بھاگی انہوں نے باقی لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں پر ہے ان لوگوں میں سے ایک سپاہی جو کہ انتہا کا ظالم تھا اس نے سیدہ سکینہ سے پوچھا کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے اس پر سیدہ سکینہ نے جواب دیا کہ میرے والد کا نام حسین ہے تو اس ظالم یزیدی سپاہی نے پھر سے ایک تیر نکالا اور امام حسین علیہ السلام کو دے مارا اور کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا باپ جب چار سال کی بچی اپنے بابا کو زبا ہوتے دیکھ رہی تھی تو شمر ملوم نے اپنا خنجر نکالا اور امام حسین کے اوپر ضربے لگانے لگا امام حسین علیہ السلام کی گردن پر تیرہ ضربے لگائی گئی شمر ملوم اپنا چھورا بی بی سکینہ کو دکھاتا اور پھر امام حسین علیہ السلام کو دے مارتا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل حرم میں جتنی بھی عورتیں تھی ان کو قید کر لیا گیا کربلا کی اس قیامت خیز منظر کے بعد ایک شخص نے مدینہ کے اندر امام زین العابدین سے پوچھا کہ اے نواسہ رسول بس ہمیں اتنا ہی بتا دیجئے کہ جب کربلا کے ان خیموں کو آگ لگائی گئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال تھا اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جیسے ہی تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اور جب تسبیح ٹوٹتی ہے اور اس کے دانے بکھر جاتے ہیں ویسے ہی کربلا کے خیموں کے اندر بچے بکھر گئے تھے جب امام حسین کی شہادت کے وقت شمر ملوم امام حسین کو چھوریاں مار رہا تھا تو بی بی سکینہ یہ منظر دیکھ کر زارو کتار رو رہی تھی چار سال کی بی بی سکینہ پر جب شمر ملوم نے تھپڑوں کی بارش کر دی تو ان کے چہرہ مبارک سے خون پہنے لگ گیا اس کے بعد جیسے ہی کافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو جس نیزے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا وہ نیزہ وہی پر ہی رک گیا جب شمر ملوم نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں یہ منظر دیکھ کر جب سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ موجود نہیں ہے تو انہوں نے ادھر ادھر بی بی سکینہ کو ڈھوننا شروع کر دیا بی بی زینب کیا دیکھتی ہیں کہ سکینہ ایک عورت جو کہ نکاب پوش ہے اس کے پاس موجود ہے اور وہ عورت بی بی سکینہ کو پیار کر رہی ہیں جب حضرت زینب نے ان سے پوچھا کہ اے عورت تم کون ہو اور اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہی ہو جب سے ہمیں قید کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کسی نے نہیں کیا اس پر وہ عورت بولتی ہے کہ میں تمہاری والدہ فاطمہ ہوں حضرت زینب اپنی ماں فاطمہ سے لپٹ کر رونے لگ گئیں اس کے بعد انہوں نے سیدہ سکینہ کو اپنی والدہ فاطمہ سے لیا اور دوبارہ قافلے کے اندر تشریف لے آئیں جب شمر نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ دوبارہ آ گئی ہے تو اس نے سیدہ سکینہ کو پکڑ کر پھر سے دو تین تماشے لگا دیئے اس کے بعد شیطان شمر ملوم نے سیدہ سکینہ کو ایک اونٹ کی پشت پر بان دیا اور پھر سے ایک تماشا مار کر کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا مجھے جلدی سے جلدی یزید کی دربار میں پہنچنا ہے تاکہ مجھے جلدی سے یزید بہت سیادہ انعام اور سونا دے سکے جیسے یہ قافلہ شام کے اندر پہنچا تو یزیدی دربار کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سرب دے دیا گیا جب یزید نے پوچھا کہ سپائیوں کے پیچھے یہ عورتیں کون ہیں تو اس پر شمر ملوم کہنے لگا کہ یہ حسین علیہ السلام کے گھرانے کی عورتیں ہیں پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی یہاں پر کیوں ہے اور کیا کر رہی ہے اور یہ چھوٹی بچی کون ہے تو اس پر پھر سے شمر ملوم کہنے لگا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے اور اس کا نام سکینہ ہے اس پر یزید نے کہا کہ سیدہ سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہوئی ہو جب شمر ملوم نے حضرت سیدہ سکینہ کو اونٹ پر باندھا تھا تو ان کے پاؤں کو کافی زیادہ چوٹ آگئی تھی اسی وجہ سے سیدہ سکینہ ایک پاؤں کے اوپر کھڑی تھی سیدہ سکینہ نے کہا کہ تمہاری اس یزیدی فوج نے ہم پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں اور ہم پر اتنا زور آزمایا ہے کہ ہمارے پاؤں کو کافی حد تک چوٹ پہنچائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھتی ہوں تو دوسرا اٹھا لیتی ہوں اس پر یزید نے کہا کہ سیدہ سکینہ کیا تم اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا چاہوگی یہ کہتے ہی یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر سے کپڑا ہٹا دیا جیسے ہی سیدہ سکینہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ زارو کتار رونے لگ گئی اور آگے آنے لگی یعنی اپنے بابا کی طرف بڑھنے لگی تو اس پر یزید نے کہا کہ سیدہ سکینہ ایسے نہیں میں تم سے تمہارے باب کے ساتھ محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں اگر تم سے امام حسین علیہ السلام محبت کرتے تھے تو تم انہیں پکارو وہ خود ہی تمہارے پاس آ جائیں گے یزید کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سیدہ سکینہ زارو کتار رونے لگی اور اپنے بابا کو پکارنے لگی کہ آج میری محبت کا امتحان ہے بس سیدہ سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سیدہ سکینہ کی گود میں آ لگا اور سیدہ سکینہ اپنے باب کے چہرے کو پیار کرنے لگ گئی اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ تمام اہل حرم کو زندان میں ڈال دو سپائیوں نے ٹھیک ایسا ہی کیا اور تمام اہل حرم کو زندان کے اندر ڈال دیا زندان کے اندر موجود ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں سے روشنی آتی تھی چار سال کی چھوٹی سکینہ جب اس چھوٹی سی جگہ سے روشنی کو دیکھتی تھی تو وہ پرندوں کو بھی دیکھتی تھی اور اپنے بھائی زین العابدین سے پوچھنے لگیں بھائیہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں تو اس پر امام زین العابدین اسے کہتے کہ اپنے وطن کو جا رہے ہیں بھائی کی یہ بات سن کر سیدہ سکینہ پوچھتی ہیں کہ ہم اپنے وطن کو کب جائیں گے اور یہ کہتے ہی وہ رونے لگ جاتی ہیں روتے روتے سیدہ سکینہ سو جاتی ہیں سوتے ہی انہیں خواب میں حضرت امام حسین کی زیارت ہوتی ہے جب سیدہ سکینہ نے اپنے والد کو تمام قصہ سنایا کہ کیسے شمر ملوم نے سیدہ سکینہ پر ظلم کیے اور وہ اپنے بابا سے کہنے لگی کہ مجھے آپ اپنے پاس ہی بلالیں مجھے آپ یہاں سے لے جائیں تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے لینے ہی آیا ہوں جیسے ہی سیدہ سکینہ خواب سے بیدار ہوئی تو انہوں نے تمام اہل حرم کو بلا کر کہا کہ مجھے بابا لینے آئے ہوئے ہیں اس پر سارے اہل حرم نے رونا شروع کر دیا جب زندان سے رونے کی آوازیں یزید کے کانوں میں پڑی تو یزید نے کہا کہ یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں تو اس پر سپائی نے کہا کہ شاید وہ حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں تو یزید نے کہا کہ انہیں حسین علیہ السلام کا سر دے دو تاکہ میں آرام سے سو سکوں اور وہ لوگ بھی چپ کر جائیں جیسے ہی حسین علیہ السلام کا سر اہل حرم کو دے دیا گیا اور چار سال کی ننی سکینہ نے جب اپنے باب کا سر پہلوں میں رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگی اور روتے روتے وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی اللہ اور اس کے رسولی اس چیز سے واقف ہوں گے کہ کس طرح اہل حرم نے بی بی سکینہ کی قبر زندان میں بنائی ہوگی جیسے کی قبر زندان میں بنائی ہوگی